اپیسوڈ 23 کیا شگات ہوتی ہے جہاں پر ہم لوگ کیویا کو دیکھتی ہیں جو کہ اب بیریل سے کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ شون یعنی کہ اس کلین کو بیز رکھیں گے جس سے کہ تم جا کر اپنے ٹارگٹ کو مار سکو تو ایریل بھی کہتی ہے ٹھیک ہے ایسے بولنے کے بعد اب بیریل کہتی ہے پوٹیمس ہم لوگ تمہیں ہاں پر مارنے آئے ہیں اس کے بعد اب اگلے سین میں ہم لوگ کو واپس سے وار کا سین دکھائے جاتا ہے اور ان سبھی چیزوں کو سبھی الف اب دیکھ رہے ہوتی ہیں تب یہ وہاں پر پوٹیمس بھی آ داتا ہے اور اب ایک الف اس سے ریپورٹ دیتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ ایک سیکنڈ فورس آ رہی ہے وہ بھی ایمپریل آرمی کے پیچھے سے ہے تو پوٹیمس کہتا ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے جو ایمپریل کے لوگ ہیں وہ بس اپننگ ایکٹ ہیں جو سنگو بندہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہیں تب پوٹیمس کہتا ہے ہاں وہ آرمی ڈیمن آرمی ہیں جو سنگو بھران ہوئی آتے ہیں اور کہتا ہے کہ آکھے ڈیمن آرمی ایر فیزچ کی طرف کیوں مارچ کر رہے ہیں ہم لوگ تو ہیومن ٹیوری میں ہیں جس پر پوٹیمس کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا تب وہ ایرف کہن لگتا ہے کہ کیا ہم لوگ ہیرو اور باقی رین کانیشنز کو فرنٹ لائن میں بھیج دیں جس پر پوٹیمس کہتا ہے کہ ان لوگ کو جو کرنا ہے کرنے دو اب تک ان لوگوں نے اپنے پرپیسس کو آلیڈی سرف کر دیا ہے اس سے ایمپورٹنڈی ہے کہ ڈیپلائیمنٹ کی پرپریشن شروع کر دو وہ بھی سبھی کو جو سنگا سے بھی حیران ہوئی آتے ہیں اور کہتا ہے کہ لیکن یہ زیادہ نہیں ہو جائے گا جس پر پوٹیمس کہتا ہے کہ اگر ڈیمن آرمی انویڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں انہیں ایٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتا ہوں تو اس کے ساتھ بھی مان جاتے ہیں اس کے بعد پوٹیمس اب اپنے مند میں کہتا ہے اے ریل اب سے میں آ گیا ہے تم میں ختم کرنے گا تمہیں لگتا ہوگا کہ تم مجھے روک سکتی ہو پر تمہارے یہ سوچ کافی تدہ گلت ہے جس کے بعد پوٹیمس کے سبھی ساتھ ہی آپ ساری یونٹس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کافی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اور کچھ نہیں بلکہ کافی بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں اگلی سی میں واپس ہم لوگ کو اب ناسٹو میں اور سکلین کے لڑائی کو دکھائی داتا ہے وہیں سکلین کے اب سبھی ساتھ دیکھتے ہیں کہ سکلین تو کافی تدہ آرام سے ناسٹو میں سے جیت رہا ہے اور اب ایسے ہوتا ہے سکلین اب ناسٹو میں کے اوپر حملہ کر کے اسے نیچے گرا دیتا ہے وہیں ناسٹو میں اپنے میجک کو یوز کر کے سکلین کو حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے جو دیکھا کالیٹے کہتی ہے کہ ناسٹو میں جو میجک یوز کر رہا ہے وہ اتنے زیادہ کمال کا نہیں ہے ہم یہی کہہ سکلین کے ڈیفینس کو زیادہ ہیں اور ویسے بھی اسکلین کو اس ارث ڈیگن کو حلانے کے بعد ایک سکل بھی ملی تھی جسے ڈریگن پاور کہتی ہے جب تک سکلین کے پاس وہ سکل ہے اس سے دوسروں کی میجک کی طاقت کمزور پڑھ داتی ہے جس کے ایسے ناسٹو میں کم مہجک سکلین کے اوپر کام نہیں کرے گا وہیں سکلین اب ناسٹو میں سے کہتا ہے کہ ہار مان لو پر وہ ہار نہیں مانتا ہے وہ اب سکلین کے اوپر کافی سارے پاگلوں کی طرح حملے کرنے لگتا ہے پر اب سکلین بھی اس کے سارے اٹیکس کو ڈوج کرتا ہے موقع ملتا ہے اسکلین اب اس کے تلوار کے اوپر حملہ کر کے اسے نیچے گرائیتا ہے جس کے بعد دب وہ اس کے پیٹ کے اندر لات مار کے اسے پیچھے گرا دیتا ہے ناسٹو میں اب اشاش نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ وہ ہار چکا ہے وہ اب کہنے لگتا ہے کہ یہ دنیا تو مجھے بلونگ کرتی ہے تو سکلین کہتا ہے نہیں تم بے کوف ہو یہ دنیا تمہیں نہیں بلکہ ان لوگوں کی ہے جو کی اس دنیا میں رہتے ہیں وہ یا فیوی کچھ آتی ہے اور کہنے لگتا ہے کہ لو سکلین تو جیت گیا جس کے بعد اب ناسٹو میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر اب سوفیہ وہاں پر آ جاتی ہے تو ناسٹو میں اب اسے کہتا ہے کہ ان لوگ کو جلدی سے مار دو تو سوفیہ کہتا ہے نہیں تمہیں نے تو کہا تھا کہ میں اس فائٹ سے دور رہوں اور ویسے بھی تم نے اپنا پر پرس پورا کر دیا ہے تمہارا کام اب ختم ہوتا ہے یہ سنگر ناسٹو میں اب شوک ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کیا تم نے میرا یوس کیا اس کے بعد سوفیہ اپنے بٹلے یعنی کی محرزوف اس کو بلا کر پوچھتی ہے کہ آخر سیچیشن کیا ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ ڈیمن آرمی نے آگے بھڑنا شروع کر دیا ہے ویلیش کے طرف وہیں اسے دیکھ کر اب کونی ہی کو اور اسا کا کافی حرن ہو آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے تو اس کلین کہتے ہیں کہ کیا تم اسے جانتے ہو جس پر وہ کہتے ہیں ہاں یہ ڈیمن آرمی کا کمانڈر ہے میرے زوفیس فورتھ ڈیمن آرمی کوپس کا کمانڈر ہے یہ سنگار سے بھی شوک ہو جاتے ہیں وہیں اس کلین اب سوفیس سے کہتا ہے کہ اس کا مدد تم لوگ ڈیمنز کے ساتھ ملے ہوئے ہو اس کا مدد ڈیمن آرمی نے ایمپیریرز کو ڈیشٹریکشن کی طور پر یوز کیا ہے تو کارنیٹے کہتی ہیں ان لوگ کا اصلی مقصد ہے ایر فلیش کے اوپر قبضہ کرنا اور جو الف ہیں وہ ابھی تو ایمپیریرز سے لڑ رہے ہیں اور تب ہی ان لوگ کو اور ڈیمنز ایمپوش کر دیں گے یہ ان لوگ کی پلاننگ ہے اس ان کا ناسے میں بھی شوک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سوفیا تو تم نے مجھے یوز کیا تو سوفیا اب اسے اگنور کر دیتی ہے یعنی کہ اس کا انڈریکٹلی مطلب ہوتا ہے ہاں مائکار نے ایٹیا اس کلین سے پوچھتی ہے کہ ہم لوگ آپ کیا کریں جس پر اس کلین کہتا ہے کہ ہمیں سوفیا کو روکنا ہوگا اس ان کا سوفیا اب ہسے جگتی ہے پر تب ہی اس کلین اب اسے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جو دیکھا سوفیا کہتی اوہ تو تم سیریس ہو اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے ایسا بونے کے بعد سوفیا اب اپنی ساتھی سے کہتی ہے کہ یوکی کو یہاں سے لے کر چلی جاؤ کیونکہ وہ رستے کے بیچ میں آ رہی ہے تو اس کی ساتھی بھی مان جاتی ہے اور اب وہ یوکی کو وہاں سے لے کر جانے لگتے ہیں جو دیکھا اس کلین انہیں روکنے کو خشش کرتا ہے پر تب ہی سوفیا اس کے سامنے آ جاتی ہے سوفیا اب ان سے کہتے کہ تم نے میرے پپیٹ ناسمے کو تو روک دیا پر تم مجھے بلکل بھی نہیں روک پاؤ گے کیونکہ میں اس کے طرح بلکل بھی نہیں ہوں میں سوفیا کی بات سنگر ناسمے غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم نے مجھے اپنا پپیٹ بولایا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ایسے بولنے کے بعد اب وہ اس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہوتا ہے تب ہی میرے زوفیا سب اس کے اوپر حملہ کر کے اسے ختم کر دیتا ہے پہ دوسری طرف ہم لوگ اب سکلین کو دیکھتے ہیں جو کہ اب سوفیا سے لڑنے کے لئے آگے بڑھتا ہے اسے دیکھ کر کارنیٹیا اب اسے روکنے کوشش کرتی ہیں پر سکلین رکتا نہیں ہے اور اب وہ حملہ کر دیتا ہے پر تب ہی سوفیا اب زمین میں سے اپنی تلوابہ نکل کر اس کے اٹیک کو روک لیتی ہے اور سکلین کو پیچھے کر دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تم میں بلکل بھی طاقت نہیں ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ اب شوک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوفیا کا میجک نگیشن تو کچھ زیادہ ہی پاورفول ہے جس کے بعد سوفیا پھر سے اسکلین کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اس کی وجہ سے اسکلین اب پیچھے لگا گلنے لگتا ہے پر کونی ہی کو اور کارنیٹیا کر اسے روک لیتی ہے جس کے بعد اب باقی کسی بھی لوگ بھی لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور اب اسکلین سے کہتے ہیں کہ تم اس فائٹ کو اکیلے نہیں جیت پاؤگی اس لئے ہم بھی تمہاری مہت کریں گے یہ دیکھ کر اسکلین بھی خوش آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہم لوگ ایک ساتھ مل کر لڑیں گے تو ہم لوگ سوفیا کو ہرا سکتے ہیں یہ دیکھ کر اب میررز آفیس بھی سامنے آ جاتا ہے اسے دیکھ کر کونی ہی کو کہتا ہے کہ میں اور اساکہ جا کر میررز آفیس سے لڑیں گے میرز آفیس بھی مان جاتا ہے اور اب وہ جا کر ان لوگوں سے لڑنے لگتا ہے وہیں پر اگلے سین میں ہم لوگ باقی چھے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اب ایک ساتھ مل کر سوفیا کے اوپر حملہ کرنے لگتے ہیں پر سوفیا کچھ زیادہ ہی پارفول ہوتی ہے وہ ان سبھی لوگ کے اٹیک سے بچنے کے بعد بھی اب ان لوگ کے اوپر حملہ کر کے ان سبھی کو ہی پیچھے گرا دیتی ہے تبھی سوفیا اب ان لوگوں سے کہنے لگتے ہیں جب میں نے اوکا کی تیر کو اپنی انگلیوں سے پکڑ لیا تھا تبھی تم لوگ کو پتا چل جانا چاہیے تھا کہ میں کتنی طاقت رہو تسکرین کہتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم کتنی بھی طاقت رہو ہم لوگ یہاں سے نہیں بھاگیں گے تم سے لڑتے رہیں گے سوفیا کہتی ہے کہ کیا تم شور ہو تمہارے پچھلے اٹیک میں تو تمہارے تمہیں دوستوں نے بچا لیا پر اب نہیں بچا پائیں گے وہ اور ویسے بھی میں تمہارے اوپر اچھے سے حملہ کر بھی نہیں رہی ہوں اور میرے سور تدل سے ویسے بھی کافی بڑی ہے میرے ماشر نے مجھے کہا ہے کہ میں کسی بھی رینکارنیشن کو نہیں ماروں تبھی اوکا اور آنا اب اس کے اوپر کافی سارے حملے کہتا ہے پر سوفیا اون اٹیک سے بچ جاتی ہے سوفیا اب آنا کو دیکھ کر کہتی ہے کہ لیکن میں اسے تو مار سکتی ہوں کیونکہ یہ کوئی رینکارنیشن نہیں ہے یہ سنگر ہائنیشن اب آنا کے سامنے آدھاتا ہے اسے بچانی کے لیے تب اسکلین بھی واپس عزا کر سوفیا سے لڑنے لگتا ہے پر دیکھ ہائنیشن اب اسکلین سے کہتا ہے کہ کافی اچھا کر رہے ہو اسے طریقے سے کرتے رہو کیونکہ اتنی بڑی تلوار سے وہ کنٹینیسلی اٹیک نہیں کر پائے گی اگر تم تیزی سے اس کے اوپر حملہ کرو گے تو تم اسے ہرا سکتی ہو وہیں سوفیا بھی اسکلین سے لڑتے کہتی ہے کہ تم تو صحیح میں فاشٹ ہو وہیں پرابولوں کو لڑتا ہے وہ دیکھ اوکا اب سوفیا کے اوپر پیچھے سے تیر چلا دیتی ہے یہ دیکھ کر اسکلین کو لگتا ہے کہ اس سے حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا پر تب ہی سوفیا اوکا کی تیر کو اپنے ہاتھوں سے ہی پکڑ لیتی ہے اور وہ گھوم کر اسکلین کو کافی زور سے لات مار دیتی ہے جس کیسے اسکلین اب سیدھا اڑتا ہوا ہائرنس کے پاس جا کے گر جاتا ہے سوفیا اسکلین سے کہتی ہے کہ تمہارا پلین تو اچھا تھا پر یہ مجھ پر کام نہیں کرے گا یہ دیکھ کر اب ہائرنس کلین کو بتاتا ہے کہ کیونکہ اسکلین کے پاس کامیٹ کا کافی زیادہ ایکسپرینس ہے اس کے ڈیفینس اتنے زیادہ اچھے ہیں جس کے بعد تو سوفیا اسکلین سے کہتی ہے کہ تم تو کہہے تھے کہ اگر تم سبھی لوگ ایک ساتھ لڑو گے تو تم مجھ سے جیت پاؤ گے پر اب کیا ہوا تب یہ بچانے سے اسکلین کی نظر اب کارنیٹے کے اوپر داتی ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک سپیل یوز کرنے والی ہے تو وہ بھی اب سمجھ جاتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے تب یہ سوفیا اب کہنے لگتی ہے کہ تم لوگ کتنے زیادہ زدی ہو مجھے اور دیئے گئے ہیں ورنہ تو میں تمہیں کب کا مار دیتی جو سنگھ کا سکلین اب کہتا ہے کہ آگر تم رین گارنیشنز کو کیوں نہیں مار رہی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ ہمارا اصلی گول ہے سبھی ایلف کو ختم کرنا تم لوگ کے ساتھ یہ جو ہاف ایلف لڑکی آنا ہے شاید سے میں اسے بھی مار دوں گی تو سکلین اب اسے کہتا ہے کہ تمہاری فورس کے اندر ایک وائٹ گلر کی لڑکی ہے کیا وہ بھی انہی میں سے یہ کہیں جس پر سوفیا کہتی ہے کہ تم اس کے بارے میں کیوں جاننا چاہتی ہو تو سکلین کہتا ہے کہ اس دن میں میرے بھائی جولیس کو مار رہا ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر ہوں گا جس پر اب ہائرنس بھی کہتا ہے میں اپنے بیسٹرین کا بدلہ لے کر ہوں گا تب ہی ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ کارنیٹ یہ اپنی سپیل ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جس کے اسے سوفیا کا اب دھان بھٹک جاتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھ کر سکلین اب اس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آتا ہے اور ساتھ میں اوکہ بھی اپنی تیرے چلا دیتی ہے وہیں پر ان تیروں سے بچنے کے لئے سوفیا تو لڑنے لگتی ہے اور اب جب سکلین اس کے اوپر تلوائے ماننے کے لئے آ رہا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھو والے گلو کا یوز کرتی ہے اس کے اٹیک سے بچنے کے لئے یہ دیکھ کر سکلین شوک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پر فرق کی نہیں پڑ رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے اس جگہ کے ساری گراؤنڈ اور انوائرمنٹ کو اپنے میجک نیلیفیکشن سے لگا دیا ہے تو اسی وجہ سے تمہارا میجک مجھ پر کام نہیں کر رہا ہے ایسا بولنے کے بعد تو وہ اسکلین کو کافی زور سے لات مارکی پیچھے پھکا دیتی ہے اسکلین اب پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ اس کے اوپر میجک کام کر رہا ہے اور نہ ہی ویپن کام کر رہا ہے یہ سننے کے بعد تو فرق سامنے آ جاتی ہے اور اب وہ سوفیہ سے کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ سرنڈر کر دیں گے تو تم ہم سبھی لوگ کی جان چھوڑ دوگی نا ساتھ میں آنا اور ہیرنس کی بھی جو سنگھا سوفیہ کہتی ہے تو تمہیں ریالائز ہو گیا کہ اگر تم لوگ مجھ سے لڑتے تو ماری کیا حالت ہوتی تو فی کہتی ہے جس پر آپ سوفیہ کہتی ہے تو تم اپنے دوستوں کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہو تو فی کہتی ہے کہ ایسا اس لیے کیونکہ اسکلین میری بات سنے گا ہی نہیں تو میں تو پتہ ہی ہے کہ بوئیس کتنے زیادہ پرائیڈ والی ہوتی ہیں یہ سنگ کر اسکلین اب شک ہو جاتا ہے اور اب وہ اپنے مند میں کہتے ہیں تو تمہیں سب کچھ پتا تھا اور تم بس صحیح سمیہ کا ویٹ کر رہی تھی سرنڈر کرنے کے لئے وہیں میں نے اپنی سبھی ساتھیوں کو ایک ایسی لڑائی میں لگا دیا جہاں پر جیتنے کے چانس ہی نہیں تھے میں کتنا زدہ بیکار ہوں وہیں پر آپ سوفیہ فیک ہی بات سنگ کر کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہاری جیل کو ایکسپٹ کرتی ہوں تب یہاں پر کنی کو اور اساکہ آ جاتے ہیں جو کی آپ سوفیہ سے کہتے ہیں کہ ڈیل ایکسپ کرنے کے ذورت نہیں ہے ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے میرا زوفیس کو ہرا دیا ہے اساکہ بھی اب کہنے لگتی ہے کہ اتنا کافے نہیں ہم سبھی لوگ کو روکنے کے لئے ہیں دوسرے تو میرا زوفیس اور سوفیس ہی کہتا ہے کہ ماف کرنا میں آپ کو پروڈیٹ کرنے میں فیل ہو گیا جس پر سوفیہ کہتی ہے کوئی بات نہیں تم نے ہمیشہ سہی مجھے پروڈیٹ کیا ہے تم ایک فیلر نہیں ہو ویسے بھی ہمارے یہاں پر کام پورا ہوتا ہے جا کر فوکس کرو اپنے ٹروپس کو کمانڈ کرنے میں وہ بھی مان جاتا ہے اور اب وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ سوفیہ کہنے لگتے ہیں کہ جو مین فورس ہے اس نے اٹیک کرنا شروع کر بھی دیا ہے تو جا کر ان لوگوں سے لڑو نا جس پر کوئی نہیں ہی کو اور اساکہ اسے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پر اس سے پہلے ہم تمہیں ہرائیں گے جو سنکا فیہ اب ان لوگوں سے کہتی ہے کہ اگر تم لگ بھی مل جاؤ گے تو بھی ہم لوگ اسے نہیں آرہا پائیں گے اس لئے ہمیں گیو اپ کر دینا چاہیے جس پر اسکرین اب کہتا ہے کہ فیہ ماف کرنا پر میں گیو اپ نہیں کر سکتا ہوں بھلی ہمارے پاس چانس نہیں ہے پھر بھی ہمیں سوفیہ کو ہرانا ہوگا مجھے پتا ہے کہ اگر میرے جگہ پر جولیس ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا وہ یہاں سے بھاگتا نہیں اس لئے میں بھی نہیں بھاگوں گا یہ سنکا سوفیہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں تم سے لڑنے کے لئے تیار ہوں تبیہ بچانے سے وہاں پر کیوہ آ جاتا ہے جو کہ سوفیہ سے کہتا ہے کہ ماف کرنا پر ہمارے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے ایسا بولنے کے بعد اب وہ سیدھا اوپر سے آتا ہے اور کونی ہی کو اور اساکر کے اوپر ایک ایک حملہ کر کے انہیں ایک اپاری میں ہرا دیتا ہے اس کے بعد اب کیوہ یا سوفیہ سے کہنے لگتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی سمیں لے رہی تھی اس لئے مجھے آنا پڑا سوفیہ کہتی ہے کہ تم نے ان لوگ کو مارا تو نہیں جس پر وہ کہتا ہے نہیں نہیں بچ ٹائم ویش ٹوار تھا اس لئے میں نے تھوڑا سے چپ کرا دیا ایسا بولنے کے بعد وہ سکلین کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کافی سمیں بعد مل رہے ہیں اتنے سمیں میں تو تم مجھے بھولیے گئے ہوگے وہیں سکلین کو اب یاد آتا ہے کہ یہ تو کیویا ہے کیویا وہی ہے جو کیسکلین کے پرانی زندگی میں اس کا دوست ہوا کرتا تھا سکلین اب اسے کہتے کہ تم تو کیویا ہو جو سنگا کیویا کہتا ہے ہاں صحیح سمجھا مجھے لگا تھا کہ تم مجھے پہچان نہیں پاؤ گے کیونکہ میرا نیا لکھ ہو گیا ہے تب ہی کارنیٹ ابھی اب اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا تم ڈیمن آرمی میں ہو جس پر وہ کہتے ہیں جو سنگا سکلین کہتا ہے کہ لیکن کیوں جس پر کیویا کہتا ہے کہ اس کا جواب تو اویس ہے میں ڈیمن آرمی میں اس کے ساتھ اس لی ہوں کیونکہ سبھی ایلف کو ختم کرنا ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہے کہ آخر تم لوگ ایلف کے ساتھ کیوں ملے ہوئے ہو میرے خیال سے تو وہ لوگ تم سے یہ جوردستی کروا رہے ہیں تم لوگ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہے جو ایلف ہے وہ پوری دنیا کے اوپر کافی بڑا خطرہ ہیں ان لوگ کو ڈیفینڈ کرنا پاگل پن ہے یہ سنگا اوکا سبھی سے کہتی ہے کہ اس کی بات پر وشاش مت کرو مجھے نے پتہ ہے کہ ایڈمنیشٹریٹرز کیا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں پر وہ ضرور کچھ اچھا نہیں کر رہے ہوں گے اس کے بعد وہ کیویا سے کہتی ہے کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ ان لوگوں نے کینڈم کا کیا کیا تھا اور ان لوگوں نے ناسمے کو وہ بھی بورے کام کرنے کے لئے اور ساتھ میں ہیرو جولیس کو بھی ڈیمن آرمی نے مارا تو میں تو یہ پتہ ہی ہوگا کیونکہ تم ایر تھ ڈیمن آرمی کوپس کے کمانڈر ہو اور اب تمہارا نام ریت ہے یہ سنی کے پاس سبھی لوگ اب کافی تدہ شوک ہداتے ہیں کہ کیویا ڈیمن آرمی کا کمانڈر ہے تبھی ہم لوگ اب کیویا کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے سبھی ساتھیوں کو وہاں پر بلا لیتا ہے وہیں اس کے سبھی ساتھی کچھ زیادہ ہی لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ کر سبھی کافی ڈڑ جاتے ہیں تبھی سوفیا کیوں ایسی کہتی ہے کہ کہیں تم بھول تو نہیں گئے ہو کہ ماشٹر نے کیا کہا تھا اوکا پوری طرح سے ان لوگ کی باتوں میں آگئی ہے ہم کچھ بھی اسے کہہ لیں وہ ہماری بات ماننی گی نہیں یہ سنگر سکلین اب کنفیوز آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا کھرکار اصلی سچ کیا ہے تبھی اچھائیں سے ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اب کافی سارے الف آداتے ہیں جو کس کلین سے کہتے ہیں کہ پلیز ابھی کے ابھی پیشے ہٹ جاؤ ڈیمن لوڈ ویلیج کی طرف جا رہی ہے اور کیونکہ ہیرو کا ٹائٹل آپ کے پاس ہے اس سے آپ ہی لڑ سکتے ہو یہاں کا ہم سمال لیں گے اور آپ یہاں سے جلی سے ویلیج میں چلے جاؤ ہم آپ کو جلی سے یہاں سے ٹیلیپورٹ کر دیں گے اس طرف آؤ یہ دیکھ کر کیویا اب اسی بندے کو مار دیتا ہے جو کس کلین کو ٹیلیپورٹ کرانے والا تھا کیویا اب کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہیں میں احسن نہیں ہونے دوں گا یہ دیکھ کر سبھی الف اب صوفیا اور کیویا کے اوپر کافی زرے حملے کر دیتے ہیں پر صوفیا بھی اب ان کے سبھی اٹیک سے بچ جاتی ہے اور وہ بھی اپنی پار کو یوز کر کے کافی زرے الف کو مارنے لگتی ہے اب کیویا بھی اس کلین سے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دے سکتا ہوں اس کلین تب یہ بچانے سے ایک الف اپنے سبھی ساتھوں کو کہتا ہے کہ گلوریا یونٹ کو ایکٹیویٹ کر دو تو وہ لگ بھی مان جاتی ہے جس کے بعد ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ ٹیلیپورٹیشن سرکل کا یوز کر کے وہاں پر اب کافی بڑی بڑی مشینیں آ جاتی ہیں یہ وہی مشینیں ہیں جو کی ہم لوگوں نے اپیسوڈ کی شروعات میں دیکھے تھے وہ دیکھ کر سوفیا اب ان لوگ کے اوپر اپنے پاور سے حملہ کرتی ہے پر ان مشینوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جو دیکھ کر سوفیا کہتی ہے کہ یہ تو کافی اینوئنگ ہے تب ہی ہم دیکھتی ہیں کہ وہ مشینیں اب کیویا اور سوفیا کو ہی ٹارگیٹ کرنے لگتی ہے جو دیکھ کر ہائرنس کہتا ہے کہ مجھدہ وشاش ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ایلف اتنے زیادہ پاور فول ویپن کو چھپا کے رکھ ہوئے تھے مجھدہ کارنیڈیا کہتی ہے کہ یہ سبھی تو مشین ہیں آخر کار یہ اس دنیا میں کیا کر رہی ہیں مجھدہ دوسرے در سوفیا تو کہنے لگتی ہے کہ چیزیں تو اور بھی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں جس پر کیویا کہتا ہے کہ اگر تمہیں اتنا زیادہ ٹائم ویش نہیں کرتی تو ایسا ہوتا ہی نہیں تب ہی ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایلف اب ان مشینوں کو تیار کر دیتے ہیں اور اب وہ لوگ سوفیا اور کیویا کے اوپر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر سکلین کو اب کیویا کی چندہ ہو جاتی ہے اور اب وہ سبھی ایلف کو رکنے کے لیے کہتا ہے پر وہ لوگ رکتے نہیں ہیں وہ کیویا اور سوفیا کے اوپر حملہ کروا دیتے ہیں وہی جیسے اب کیویا کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے وہ دیکھ کر اس کلین اب کافی ڈر جاتا ہے اگلی سی میں ہم لوگ اب ایریل اور واقع با کو دیکھتے ہیں جو کہ اب ویلیج کے اندر پہنچ چکے ہیں اور اب ان لوگ کے سامنے بھی وہی مشین ہوتی ہے جو دیکھ کر ایریل کہتی ہے کہ اگر یہ مشین نے بیٹل فیل میں آ چکے ہیں تو اس کا مطبع ہے کہ پورٹیمس چیزوں کو سیریس لی لینے لگا ہے تب یہ بچانے سے ان لوگ کو بیٹل فیل میں سے آتوا دھوان دکھائی دیتا ہے گوشی اس کو اب واقع با بھی دیکھنے لگتی ہے جو دیکھ کر ایریل کہتی ہے کہ کیا تم کیوں ریس ہو رہی ہو دیکھنے کے لیے اگر تمہیں چیزوں کو چیک کرنے جانا ہے تو تم جا سکتی ہو یہاں کی چیزوں کو میں اکیلے سمال لوں گی تو واقع با بھی کہتی ہے ٹھیک ہے میں بس چیک کرنے کے لیے جا رہی ہوں ایسا بول کر اب وہ وہاں سے چلی جاتی ہے بیٹل فیل کے طرف اور اب یہیں پر جاتا ہے یہ اپیسوڈ قتم پس نہ ہو تو لائک کر دینا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ کے اندھا ہے تب تک کے لیے بائی بائی اور پیس آؤٹ